ویڈیو کو لائک کر کے آگے خیر ضرور کر دینا دیکھے تو صحیح تو کوئی چہرے پہ نکاب ڈالتے ہیں لوگ چوری کرنے کے لئے چہرے چھپاتے ہیں لوگ دکیتی کرنے کے لئے چہرے چھپاتے ہیں لوگ قتل کے لئے چہرے چھپاتے ہیں یہ صاحبِ خلقِ عظیم کے شاگردوں کی شان ہے جو نگیوں کے لئے چہرے چھپاتے ہیں کوئی چہرہ چھپا کر کے آیا ہے پیر میں جوتا نہیں ہے خاموش اندر داخل ہوتا ہے کام کر کے پھر نکلتا ہے جیسے نکلا دامن پکڑا محترم بتائیں تو صحیح کون ہے تاکہ جب اس بڑیہ کا کوئی خادم لکھا جائے تو اس کا نام بھی تو تاریخ میں ہے کہ تھا کون چہرے سے نکاب ہٹایا تو پیروں کے نیچے سے زمین کی سگ گئی کوئی اور نہیں تھا رسول اللہ کی مسلح کا پہلا امام جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں صدیق یہ بر بر یوں یوں چہرے پہ نکاب ڈال اس لیے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ جتایا نہیں جاتا پیر میں چپن بھی نہیں جوتا بھی نہیں فرمایا رات گزر چکی ہے اگر میں جوتے پہن کے آوں گا تو میرے جوتے کی آواز سے کئی لوگوں کی نین میں خلل نہ آ جائے لوگوں کی نین کا خیال کر آج دیکھو شادی ہو تو قیامت آ جائے محلے پر اتنے زول سے دھول پیٹیں گے ڈی جے بجائیں گے نہ بیمار کا خیال نہ پڑھنے والے بچوں کی سٹڈی کا خیال نہ کسی اور کا خیال کہاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے اس دین سے اپنا تعلق اتنا ہے جو اخلاق حضور علیہ السلام نے پیش فرمائے اس سے اپنا تعلق اتنا ہے آؤ ہر آدمی گمن کی مورد بن کے بیٹھا ہے ہر آدمی فیرون کا نائب بن کر کے بیٹھا ہے اللہ ماشاءاللہ ہر آدمی اپنے دل و دماغ پر گرور اور گمن کے کتے اور خنزیر مسلط کر کے بیٹھائے حضور علیہ السلام تو وہ تصنیم کی زندگی کہاں ہیں ان کے خلقی عظیم کی تعلیمات کہاں ہیں اگر کوئی بندے کے پاس شادی کا کارڈ لیٹ ٹوچے تو وہ کہتا ہے مجھے تاخیر زدعوت کی وائی میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے دیر زدعوت دی او گمن کا پتلا تجھے دیر زدعوت ملی ہے میرے نبی کی شان تو یہ تھی کہ اگر مدینہ منورہ کے بچے حضور کو چلتے چلتے ہاتھ پکڑ کے کہتے حضور ہمارے گھر چل کے کھانا کھا لیجئے اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگتی تو نبنے بچوں کے ہاتھ پکڑنے کے بنیاد پر حضور بڑی سادگی سے ان کے گھروں کے طرف چل جایا کرتے تھے آپ سے پوچھتا ہوں وہ اخلاق کہاں رہ گئے وہ اخلاق زندگی میں کہاں ہے لیکن یہ بات ضرور کہوں گا آج اخلاق بیان کرنے کے لیے ہے عمل کے لیے کہاں ہے آؤ حضور کے اخلاق کی طرف رجوع کرو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر میں اپنی بات مکمل کرلوں گا آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے عدب سکھایا میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھایا میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھایا مجھے عدب سکھانے والا میرا اللہ ہے اسی لیے حضور کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے آقا علیہ السلام کسی انسان کے شاگرد نہیں ہے میرے آقا ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے اور یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں کسی کو حاصل یہ صرف مصطفیٰ جانِ رحمت کے شاگرد ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے شاگرد ہے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ان باتیں سکھائی فرمائے نمبر ایک جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ ہائے کاش یہ امت جوڑنے کا کام آؤ جوڑو اور علامہ عرشد القادری رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے سب سے آسان اگر کام کرنا ہے تو سنیوں کے لئے کام کرنا ہے کیونکہ دوسرے فرقے سب 1857 کے بعد ہے ہندوستان میں تو ان کو اگر کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کو کہیں سے اپنے توڑ کر اپنے سے جوڑنا پڑے گا اور یہاں تو سب ہی سنی ہیں سب اتنا کرنا ہے پیار سے چھمکار کر اپنے قریب کر لو کام کرنا آسان ہو جائے کتنا آسان ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے جو تم کو توڑے جوڑو آئیں جوڑنے کا کام کام اور یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ سے جوڑ جاتا ہے اللہ سے جوڑنے کا آسان طریقہ بندوں کو جوڑو اللہ کی رحمت سے جوڑ جاؤ گے بلکہ سیدنا امام جعفر صادق تو فرماتے ہیں کہ روح زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں اور اللہ کی طرف پہنچنے کا سب سے قریبی جو شارشکٹ راستہ ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے خدمتیں خلق سے اللہ جتنی جلدی ملتا ہے اتنا کسی کام سے نہیں ملتا ہے تو فرمایا جوڑو آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ پھر فرمایا جو تس سے دور بھاگے تو اس کے قریب جاتے بہت نفس پہ گراں گزرتا ہے میرے بھائی دور جانے والوں کے قریب جانا آسان نہیں ہاں لیکن جو چلا جائے پھر اس کے بارے نیرے ہو جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کی عظیم سنت ہے فرمایا جو تس سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا اور پھر فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر اب حضور کی یہ اخلاق دیکھیں گے جناب ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے ٹھیک دس سال تک کموبیش لڑتے رہے حضور علیہ السلام سے لیکن جس دن مکہ فتح ہونا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس ابن عبد المتلیب آئے اور اس کی یا رسول اللہ ابو سفیان سے میری بات ہو گئی ہے اگر آپ ابو سفیان کے لئے کوئی ایک جملہ تعریف کا کہہ دیں تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں اب حضرت عباس کیا سوچ رہے ہیں کہ حضور کی زبان پر نام آ جائے ابو سفیان کا تو یہ حضور کی طرف آ جائے اسلام قبول کر لیں جو گمان کیا حضرت عباس میں اس سے بڑھ کر حضور نے بات کی دیکھو جس نے دس سال تک جنگ کی بدر ان کی وجہ سے اہود ان کی وجہ سے خندق ان کی وجہ سے یہ ساری جنگیں انہیں کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو بھارا وہ کیا وہ کیا وہ کیا ساری چیزیں کی اور جو نقصان ہوا وہ آپ جانتے سیرت میں تاریخ میں موجود ہیں لیکن حضرت عباس کہتے حضور اگر آپ ایک جملہ ان کا نام لے کر کے کہہ دیں یہ سرداروں میں ہے تو کچھ کام بن جائے تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کے گمان سے بڑھ کر کے بات کی فرمایا لوگوں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اس کو امان عطا کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی معاخضہ نہیں کیا جائے گا تو جناب ابو سفیان نے سوچا حضور نے میرے گھر کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا اتنا بڑا مقام دے دیا تو ابو سفیان اس جملے کو سن کر مسلمان ہو گئے گلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے ابو سفیان کیونکہ آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے حالانکہ دس سال جس سے جنگ ہوتی رہی اس کے گھر کو دارال امان قرار دینا آسان بات ہے لیکن آقا کی شان دیکھو فرمایا جو ان کے گھر میں آ جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں وہ مسلمان ہونے کے بعد کہتے آقا میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے مکہ میں آبادی زیادہ ہے تب آقا نے دوسرا فرمان جاری کیا جو اللہ کے گھر میں حرم میں چلا جائے اس کو بھی امان دیتا میں اس پر آپ کی طبقوں چاہتا ہوں حرم محترم سے پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کے گھر کا ذکر کیا دیکھو تو صحیح کسی کو اپنا بنانے کا انداز تو دیکھو کسی کو اپنے سے جوڑنے کا طریقہ تو دیکھو اور جب انہوں نے کہا میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے تو فرمایا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو بھی امان دیتا ہوں پھر انہوں نے جسری بارنس کیا یا رسول اللہ حرم ابھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ مکہ کی آبادی ایک ساتھ حرم میں آ جائے تو فرمایا ٹھیک ہے جو اپنے دروازے بند کر لے گا میں اس کو بھی امان اتا کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی ملک نہیں ہے سبحان اللہ نارے تکبیل نارے رسالت اولاد غوث اعظم میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر مخالفین کو اپنا بنانے کے لیے جو وہ اس طریقے سے عزتیں دی جائے تو ہم لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں لیکن آج تو اپنے سگے بھائی سے اپنی باتچیت بند ہے ماں بھی گھر میں نہیں ہے ماں کو بہنوں کیاں پہنچا دیا گیا ہے کس اخلاق کیاں بات کرتے ہیں جو قوم اپنے بوڑے ماباب کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے وہ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے جیگر کہاں سے لائیں گے دل کہاں سے لائیں گے جو قرآن ہے آپ اپنے بے موسیقی